آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز صاحب اور پارٹی کے دوسرے تمام عمایدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے حتمی طور پر اکتیس اکتوبر کو پوری قوم کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آج ان کا یہ اعلان حتمی طور پر ایک قومی آواز کا روب دھار چکا ہے انشاءاللہ تمام حضب اختلاف اور ان کی قائدین اس مارچ میں شریک ہو رہے ہیں ہمیں اپنی تائید سے نواز رہے ہیں ہماری قوت میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس آواز کو ایک قومی آواز بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو مدنظر رکھیں کہ ستائیس اکتوبر کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا دن ہے جس دن کشمیر کے اندر اور پوری دنیا میں کشمیری یومی سیاہ مناتے ہیں اور یہ وہ دن ہے جب ہندوستان کی فوجیں کشمیر میں داخل ہوئیں اور کشمیر پر انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا وہیں سے دور دراز کی علاقوں کے قافلے روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور سفر کرتے کرتے ہم نے حتمی طور پر اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ قریب کے قافلے اور دور کے قافلے ایک ہی قافلہ بن کر داخل ہوں تمام سیاسی جماعتوں نے ہمیں اس میں مکمل سپورٹ دینے کا جو عظم ظاہر کیا ہے ہم ان سب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں یقیناً اکتیس اکتوبر کو جو پوری قوم لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد میں داخل ہوگی مزید بھی ہم تمام قائدین حضب اختلاف کی جماعتوں کے مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیں گے اور اگلے اقدامات کے فیصلے بھی ہم مشترکہ طور پر کرنا چاہیں گے حکومت جیسے کہ ہم پہلے بار بار کہہ چکے ہیں کہ ناجائز بھی ہے اور نااہل بھی ہے اور ان کے لب لہجے اور زبان اور گفتگو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک طرف ہم سے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں تزہیق گالیاں اور مذاکرات اور سنجیدگی یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں سنجیدگی ہ